اور اب دیکھتے ہیں خبر موزٹر جس کا نام سردار ولب بھائی پٹیل سپورٹس کامپلیکس ہوگا نوکری پیشہ روگوں کی لئے اچھی خبر ہے گلوبل پروفیشنل سرویسز فرم اے اون پی ایل سی کے سروے کے مطابق اس سال بھارتی کمپنیاں اپنے کرمچاریوں کی ویتن میں قریب سات دشملہ سات پرتیشت کی وردھی کر سکتی ہیں سروے میں شامل 88% کمپنیوں نے کرمچاریوں کی ویتن میں وردھی کا ارادہ جاتایا ہے 2020 میں ایسا کہنے والی کمپنیوں کی سنکھیا 75% تھی ESIC یعنی کرمچاری راج بیما نگم نے سکھنس بینیفٹ لینے کی شرطوں میں کچھ دھیل دے کر نوکری پیشہ مہلاؤں کو بڑی راحت دی ہے میٹرنیٹی لیو کے بعد ضرورت پڑھنے پر سکھ لیو دینے کی ویوستہ میں راحت دینے کا نرنے لیا ہے پہلے اس کا کلیم کرنے کے لیے 78 دن تک کام کرنے کی انیوار دیتا تھی اسے اب کم کر دیا گیا ہے مومبائی بیسڈ سٹارٹ اپ کمپنی سٹوم موٹرس نے اپنی منی الیکٹرک کار سٹوم آر تھری کی پری بوکنگ شروع کر دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیش کی سب سے سستی الیکٹرک کار ہوگی یہ دو دروازے اور تین پہیوں والی کار ہے پیچھے کی طرف ایک اور آگے کی طرف دو ویل ہیں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اسے چلانے کا خرچ محض 40 پیسے پرتی کلومیٹر ہے اور سنگل چارج میں دو سو کلومیٹر چلے گی فکر آپ کی سوموار سے شکروعار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر